آپ دیکھ رہے ہیں کہانی کرسیگی کہانی کرسیگی میں بات ہو رہی ہے چناؤں کی مہراش کے الیکشن میں یوگی آدھتنات اچانا کتنا بڑا مدہ کیسے بن گئے یوگی آدھتنات کا بٹو گے تو کٹو گے یہ تو خوب اب وائرل ہو چکا سب جگہ پہنچ چکا اب بی جے پی نے اس سے الگ لیکن ایسا ہی ملتا جلتا ایک رہیں گے سیف رہیں گے اس کو بھی اپنا افیشل نعرہ بنا ہی لیا ہے اب تین دنوں سے لگاتار ملک آرجن کھڑگے کانگریس پریزیڈنٹ وہ یوگی جی کے اوپر بیان بازی کر رہے تھے تو یوگی جی نے کل حساب برابر کر دیا انہوں نے کہا مجھ پر اور میرے کپڑوں پر آگ ببولہ ہو رہے ہیں ملک آرجن کھڑگے صاحب تو میں تو ان کی عمر کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط جگہ گصہ نکارنا ہے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے پریوار کے ساتھ ہنسا کس نے کی تھی وہ لوگ کون تھے یہ باتیں آپ کو جن جنتہ کو بتانی چاہیے سچ یہی ہے کہ اس وقت بھی جب لوگ بٹے تھے تب اسی طریقے ہنسا ہوئی تھی اور آپ اس کے بھکت بھوگی ہیں یوگی آدیتنات مہاراشٹ الیکشن کے اندر کتنا بڑا فیکٹر ہیں اس کی ہم لوگ بات کریں گے آپ لیکن یہ پہلے ان کا جواب سن لیجئے جو انہوں نے ملک آرجن کھڑگے کو دیا آج کل کانگریز کے راستی افیاد سی ملک آرجن کھڑگے جی انہوستک روپ سے میرے اوپر لال پیلے ہو رہے ہیں گسے میں کھڑگے جی میرے اوپر گسہ مت کریے میں تو آپ کی عمر کا سمبان کرتا ہوں آپ کو بھصہ کرنا ہے تو نجام پر کریے حیدر آباد کی نجام کو جس حیدر آباد کے نجام کے رجاکاروں نے آپ کے کام کو جلایا تھا ہندوں کی نرمم حتیہ کی تھی آپ کی پوچھے ماتا آپ کی پہن کو آپ کے پریوار کے سدسل کو جلایا تھا اس سچائی کو دیس اور دنیا کے سامنے رکھئے کہ جب بھی پٹیں گے تو اسی پرکار سے نرممتہ سے پٹیں گے اس سچائی رکھئے آپ اوٹ بہن کے لئے اس سچائی کو دیس کے سامنے رکھنے سے کتائی کر رہے ہیں دیس کے ساتھ دھوکہ آپ کر رہے ہیں میں تو ایک یوگی ہوں میں نے تو ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے تو ایک ہی بات سیکھی ہے ہر کام دیس کے نام میں نے لیپ اپنا دیس اور اپنا سراتن دھرم سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کھڑگے جی نے یوگی عدتنات کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ یوگی ہو کر کے ایسی باتیں یہ بھاجن کاری باتیں کرنے سے کیا لاب ہے بٹوگے تو کٹوگے تو انہوں نے کہا انہوں نے پرسنل ادھارہ اندہ کر کے کہہ دیا یہ ہی سچ ہے اور یہ تو آپ کے ساتھ گھٹ آچھا ہے گھٹا جو ہے وہ تو باقی سچ ہے یہ خود کھڑگے صاحب نے بتائی ہے ان کی جو بیٹے ہیں پریانک کھڑگے انہوں نے اور ڈیٹیل میں جا کر اس کے بارے میں اور بہت کچھ بتایا کہ کیسے وہ گھر جلا دیا تھا اس کے اندر ماتا جی تھی ان کے دادا کھیت میں کام کر رہے تھے کسی طریقے سے انہوں نے ملکار جن کھڑگی جی کو بچا گیا وہاں کی پورا پریبار جو ہے وہ جل گیا پھر کیسے وہ کئی بہت دور جا کر کے بیل گاڑی کا سفر کر کے کسی دوسری جگہ پہنچے تب ان کی جان بچی تھی اور یہ رضاکار تھے رضاکار کون تھے رضاکار ہیدر آباد کے نظام کی پرائیویٹ آرمی تھی اور اس وقت جب یہ چل رہا تھا معاملہ سارا کی ہیدر آباد جو ہے یہ انڈیپنڈنٹ رہے گا یا بھارت میں جائے گا یا پاکستان میں جائے گا اس دوران وہاں پر بڑی ہنسہ ہو رہی تھی کیونکہ مسلم شاسک نظام تھا اور ہندو بھجا تھی وہاں پر یہ تو کچھ اب وہی یوگی جی کہہ رہے گی یہ سچ آپ کو بولنا چاہیے بٹے تو کٹے یہی ہوا تھا لیکن یوگی آدیتنات کو نشانے پر لے کر کسی نہ کسی روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے مطلب ہی فیلال بی جی پی ہے جو ایک کیمپین کا ایک تھیم کہیں یا مہاراست کا الیکشن ہو جھارکھن کا ہو یا سامانے نیریٹیو میں تو وہ اس میں یہ لائن دکھتا ہے اور اس لائن کو استعمال کرنے کا موقع کر کے جنہیں اس روپ میں دیا ہے جس میں تتہوں کے آدھار پی ہوگی آدیتنات نے بہت ساتھ سامنے رکھی تو وہ دکھتا ہے کہ کس پرکار سے بی جی پی بہت شدت کے ساتھ اس لائن کو اسی روپ میں استعمال کرتی ہے اور یوگی آدیتنات کی جس پرکار سے مہاراست میں ریلیاں کرائی جاری ہیں ان ریلیوں کی سنکھے اگر آپ سورپ دیکھیں تو تین چار پانچ تین چار پانچ اس طرح سے ریلیاں کرائی جاری ہیں روز کرائی جاری ہیں اور تو اس میں کوئی دورہ نہیں کہ کاشمیر سے لے کے کنیت کماری تک اگر بی جی پی کے سٹار کیمپینر پی اے موڈی ہمیشہ کے بعد کوئی تیسے شخص ہیں تو وہ یوگی آدیتنات ہے اور ہر جگہ ووٹ کھیستے ہیں چاہے ان کو تریپورا میں بھیج دیں تو کڑناٹک میں بھیجیں تو گجرات میں بھیجیں تو مہاراست میں بھیجیں تو اور جب لائن ایسی ہو تو سمجھا رہا سکتا ہے کہ ان کی اپنے ووٹرز کے لیے بی جی پی کے ووٹرز کے لیے یہ کسی اس ساہ کا محول تھا آپ نے ریاکشن ساونڈ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے انہوں نے اس بات ہو کہی کیسے ایمبینس آیا تھا اب حالکہ اسی گھٹنا پر جو ان کے پریوار کے ساتھ ہوا کھڑگی صاحب کا بھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کل سے وہ بھی چل رہا ہے انہوں نے کہا یہ ہوا میرے پریوار کے ساتھ لیکن میں نہیں بتاؤں گا کس نے کیا میں نہیں بولنا چاہتا کنوں نے کیا کیوں کیا وہ اس بات کو نہیں کہنا چاہ رہے مجھے نہیں بتا یہ چناؤ کی وجہ سے یا کیا ہے یوگی جی کہنے بتائیے آپ کو بتانا چاہیے کیا ہونا یہ چناؤ ہے چناؤ میں اس طرح کے راج نیتک خرگی صاحب کو بیان بھی پوٹا ہے راج نیتک تھا انہوں نے یوگی صاحب کو نشانہ سادھا اس پہ یوگی جی نے اس کا جواب دیا اب خرگی صاحب نہیں بتائیں گے یو کہہ رہے ہیں لیکن اتیاس میں اگر کوئی بات ہے تو اس کو نہ خرگی صاحب شپا سکتے ہیں نہ یوگی جی شپا سکتے ہیں تو یہ یہ سامان ہے جس وقت انہوں نے 47 میں دیش کا بٹوارہ ہوا ہیدر آباد میں بھائینک انسہ ہوئی دیش کی تمام حصہ بھی انسہ ہوئی جو پاکستان بنہا ہے وہاں بھی انسہ ہوئی پھر اندر ہوئی بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر گئے مارے گئے یہ سب اتیاس کی سچائیاں ہیں کڑوی سچائیاں ہیں تو اب لیکن ان سچائیوں کا یا ان اس سمیے کے کڑوے اتھارت کو آپ ایک راج ویدھان سبا کے چناؤں میں استعمال کریں تو ٹھیک ہے بھاوناتمہ گروپ سے بھاوناتمہ کو بھارنے کے لئے ٹھیک ہے لیکن اس کا مہاراست کی جنتہ سے کیا لینے دینا ہے مہاراست کی جنتہ کے مددے تو دوسرے بھٹوگے تو کٹوگے سے لینہ دینا ہے نظر بھٹوگے بھٹوگے کٹوگے بھی مددہ اس کا مہاراست جنتہ سے کیا خالی آپ چکی جو جاتی جنگرنہ کا نیریٹیف چل رہا ہے اس کو توڑنے کے لئے ایک سٹریٹیجی ہے آپ کو ملہ بھی منیفیکچرڈ مددہ اس کا کوئی نزمین پر نہیں اثر ہوگا کی نہیں اثر ہوگا جو تمام سارے ادیوگ ستھانانتیت ہوگا ہے ان مددوں پہ چرچانہ بیپکش کر رہا ایک لین جوڑے کل میں نے بھائی کو ناسک فون کیا میں نے پوچھا رہا تو کیا چل رہا ہے تو بولے یوگی چل رہے ہیں ان کا جواب تھا تو بولے پورے اتر مہاراست میں اور مہاراست کی بڑے حصے میں یوگی اریتنا نے جو بیان دیا تھا بٹیں گے تو کٹیں گے وہ وہ او بی سی ایکٹر کے اندر چل رہا ہے کہ ناسک کے لوگ سبا سے اتر اٹھاکے جید گئے تھے وہاں سے شیو سنا ہار گئی تھی اور اسی آدھار پر آ گئی تھی کہ وہاں جو او بی سی کا جو ووٹرس تھا وہ بری طریقے سے ٹوٹا تھا بھارتین تھا پارٹی کے ساتھ اور وہ مہا وکاس آگاڑی کے پاس چلا گیا تھا اس بار جو اتر مہاراست کا جو بیلٹ ہے جو دولے ہے بی بڑا اتر مہاراست کندر اس کا فرق پٹ رہا ہے یہ بی جے پی کا ٹارگ لکش تھا بلکل ایک سر لیکن ایک لائن کی بات ہے کہ دو ہزار چووویس کے لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کی کیمپین میں جو کچھ گربر رہ گیا اس سے سبق لیا کیا بھاجپا نے بلکل لیا کیا پارٹی کی لائن ایک ہے بلکل ہے اور یہ بٹو گے تو کٹو گے یہ سوطرواق کے ہو گیا کسی بھی چناؤں میں ایک سوطرواق کے ہوتا ہے اب ٹھیک ہے پردام کی طور پر چاہے جو کریں لیکن جو اس کی پرتکریہ آ رہی ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت گہرے اثر کر رہا ہے اور اگر رجاکاروں نے کھرگے جی کے پریوار کو مار ڈالا تھا تو یہ ایتحاس ایک تتھ ہے اس کو چھپا نہیں سکتے مہاراشتر میں کیا یہ مدہ چلے گا کہ مسلم اپمکھی منتری بنا دو آخر وہ بھی تو کوئی جنتہ کا مدہ نہیں ہے یہ مدہ پھر کیوں چلے گا یہ مدہ کیوں چلے گا کہ ہمارے آٹھ ویدھائک ہو جائیں گے تو ہم بتائیں گے ابو آج بھی بولیں گے اور اخلے شادو بگل میں کھڑے رہیں گے یہ مدہ کیوں چلے گا کہ ویر ساورکر کے خلاف کچھ بھی آپ بولتے رہیں گے جو مہاراشتر کی بھومی کے اتنے ایک طرح سے کہیں کہ وہاں کے لحاظ سے چھتر پتی شیوہ جی ایک بات سب سے بڑے نائک ان کے خلاف آپ کچھ بھی بولیں گے وہ مدہ نہیں رہے گا مجھے لگتا ہے چناؤ چلتا ہی اسی طرح سے ہے اور جو یہ مہاراشتر کا چناؤ ہے وہاں کی یہ بڑے مدے ہیں کھرگے جی فنس گئے اپنا ایک جس کو کہتا ہے نا کہ ہیٹ وکیٹ کر دی اب کل سے ایک مدہ اور چل رہا ہے مہاراشتر کے الیکشن میں اجید پوار نے ایک انٹریو دیا کل اس انٹریو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو چاچا جی ہیں شرط پوار صاحب یہ تو خود بی جے پی کے ساتھ بیٹھے کے کر رہے تھے دوہزار انیس کے الیکشن میں جب ادھر بھاکرے بلکل بھاگی ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں سرکار بنائیں گے تو وہ ادھر سمحاب نہ تلاش رہے تھے کانگریس نسی پی شرط پوار کے ساتھ کہ ہم کس طرح سرکار بنایا ہے شرط پوار جی ادھر بی جے پی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اجید پوار نے کہا کہ ہمارے چاچا جی خود بی جے پی امیت شاہ جی میں پرفل پٹیل ہم سب لوگ ایک میٹنگ کے اندر موجود تھے دیویند فرنیویس اس کے اندر تھے امیت شاہ جی کی موجودگی میں باتیں ہو رہی تھے کیا ان سی پی سرکار میں شامل ہو سکتی ہے بی جے پی کے ساتھ اس بی ٹھیک میں ایک آدمی اور تھا بوار اسی رام پر ہے انہوں نے کہا گوتم اڈانی بھی اس بی ٹھیک پر تھے اچھا وہ رو میں بولتے بولتے سارے نام گنارے تھے عجید پوار شرط پوار دیویند فرنیویس عمیر شاہ گوتم اڈانی سب اس کے اندر تھے دیویند پارکشن نہیں کہہ گئے یہ والی چرچہ کرا رہے ہیں تو والی فوٹو بھی تو لگا دیجئے کہ باقاعدہ بالکنی میں شرط پوار اور گوتم اڈانی بیٹھے ہوئے ہیں پونے میں یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کیا شرط پوار کے گوتم اڈانی سے جو رشتے ہیں اور یہاں تک کانگریس نے اس کو مددہ بنایا کہ ایک گوتم اڈانی خاص کر اتنا بڑا بزنسمن وہ کیا کر رہا تھا نیتاؤں کے بیچ پہ سرکار بنانے کو تو اگر باتچیت چل رہی ہے تو ان کا کیا کام ہے نہیں تو شرط پوار سے پوچھنا چاہیے نا یہ بھئی یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ شرط پوار سے بلوا دیں کہ وہاں کیا کر رہے تھے کوئی تمڑا نہیں اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کیا کہ دیش کے بڑے ادیوک پتیوں کے نیتاؤں سے سمبتن ہوتے ہیں اب اگر کوئی ایسی ساجیش کوئی ایسا کچھ چل رہا تھا تو شرط پوار پرس کانفرنس کریں اصلی اونس تو جاتا ہے ان کے اوپر زمیدار تو شرط پوار شرط پوار یہ بات بات ہی بتا ہے کہ جب وہ سلور اوک میں جاتے ہیں شرط پوار کا جو عدھکاریک نواز ہے ممبئی میں جب گوتم اڈانی آتے تو دینر ان کے ساتھ کرتے ہیں شرط پوار یہ بات ہی بات ہی بتا ہے کہ جتنی بار وہ عمدہ آت گئے تو انہوں نے دینر کس کے گھر پر کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ عدانی جی کے گھر ایسے تو عدانی پر جی پی سی کی مانگ جو کوراہو لگاندی کی تھی اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا یوں جی پی سی کی شرط پوار نے شرط پوار نے کبھی بھی عدانی کے ساتھ یا کسی بھی عدانی کے ساتھ اپنے سمبندوں کو چھپایا نہیں ہے اور میں ایک بات اور کہہ دوں دیکھیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے 1990 کے بعد 90 کے بعد کئی ادیوگ پتی اس طرح کے کاموں میں لگے رہے ہیں لیکن چرچہ نہیں انہی لمبانی سماجہ دی پائٹی کی سوئی اور باقاعدہ جو ہے تمام ساری بیٹکوں میں شامل ہوئے ایسی سرکار بنانے کو لیکن جو بیٹکے ہو رہی ہیں ان کا آنا اوبجیکشنبل ہے ارے مجھے لگتا ہے جب ایلن مست وہاں پر جو ہے کھلے عام ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں عارتھک ادارواد کے بعد ادیوگ پتیوں کا رانجیتک دلوں کے ساتھ یہ جو گل بھئیاں ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات نہیں کھلی اس کا رانجیتک بات تو اتنا ہے کہ یہ بات مہراز چناؤ کے سامنے عزید پوار نے کہی اور عزید پوار نے اس کو ایک طرح سے ایک جیسے پینچ بانے کاموں کر رہے ہیں نا بابا ناغارجن کی جو قویتہ کی ایک دو لائنے ہیں جو انہوں نے کبھی کہی تھی کسی نیتہ کے بارے میں کہ تم باہر سے ماس کرو ہم اندر سے ماس کریں گے یہ بابا ناغاروں سے بتا ہے اب بیٹھک پوار ہی کر رہے ہیں وہ کبھی کبھی یوگی آزیتنات پر پڑی کرتے ہیں کبھی وہ گوٹما ڈانی کی پسندگی بات کرتے ہیں باتی کونسی نہیں بات بیٹھک کو لے کر گے دیوین جی بلکل صورت جو جانکاری اس کے حساب سے بیٹھک ایک ہی بار نہیں ہوئی تھی وہ بیٹھک دو تین جگہ پہ دو تین بار ہو چکی ہے احمد آباد میں بھی دلی میں بھی وہ بیٹھک ہوئی تھی جس کے بارے مجید پور بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے دوسری چیز کی اس بیٹھک سے پہلے دو جار چودہ کے لوگ صبح چناؤں سے پہلے دو جار چودہ کے لوگ صبح چناؤں کی جب تیاری چل رہی تھی اس میں کسی بیجنس میں نے میڈیٹ نہیں کیا تھا بلکہ لوٹینس ڈیلی میں تب بی جے پی کے ادھک شراجنات سنگھ کے ساتھ شرط پور اور ایک اور نیتا کی بیٹھک ہوئی تھی لگ بگ چھے گھنٹے وہ بیٹھک چلی تھی اور اس میں سورسز کے دور ہمیں جو جانکاری ملی تھی اس سمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شرط پور نے یہ کہا کہ گڑوندن کر کے جانا ہم دونوں کے لیے ٹھیک نہیں چناؤں کے نتیجوں کے بعد اگر ہمارے نمبرز کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو ہمیں ان سمجھئے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سب میں آپ عجید پوار نے جو بولا جو بھاچپا چاہتی ہے وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے لیکن شرط پوار کیا چاہتے ہیں اس کی بھی تو چرچہ ہونی چاہیے سارے نیتکتہ سارے مون لے سارے راجی اس کا جواب عجید پوار نے اسی انٹرویو میں دیا انہیں نے کہا کہ چاچہ جی کے مندے کیا چل رہا ہے یہ تمہاری چاچی بھی نہیں بتا سکتی اور نہ ہماری بہن سمجھ سکتی سپریہ سولے بھی نہیں بتا سکتی یہ کیا کریں گے ان کو کہا تھا بھٹکتی آتما مودی جی نے کہا تھا شرط پوار کو کہا تھا دیکھیں شرط پوار پر جب بھی حملہ کیا جاتا ہے وہ ان کے لئے فائدے مند ہوتا ہے دو بار ایسا ہوا بھٹکتی آتما اس کا فائدہ لوگ سوات چناؤں میں انسی پی کو ملا شرط پوار کو اور جب پچھلے لوگ سوات چناؤں میں 2019 میں 17 کی سیٹ پر جو شیوازی مہارات کے جو بنشج ہیں بارش میں بھاشر جو دیا شہر وہ بڑا فیمس ہے ایک ویڈیو بھی آیا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں دیکھیں کہانی گرسی میں بیہار کی خبر کی ایک چرچہ ہو جائے گی دربنگا ایمز کا کارکرم چل رہا تھا وہاں پر گئے ہوئے تھے پردھان منطری نریمدر مودی یہ ہے وہ بھومی پوجن شلان نیاز تھا اس کا اب نیتیش جی اپنا بھاشن دیکھ کر کے آئے اور سامنے مودی جی بیٹھے تھے مودی جی کے پیر چھونے لگ جائے انہوں نے ترانت ان کو روکا کھڑے ہوئے دونوں پھر ان کو بیٹھایا پگل میں لیکن نیتیش جی کا ایسا کرنا یہ بڑا بیچیتر جان پڑ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید پہلی بار نہیں ہوا پہلے بھی ایک بار ہو چکا ہے اور ابھی آر کے سینہ آر کے سینہ جو کی بی ای پی کے پرو راہ سوا سانسد ہیں ان کے ساتھ ملاقات میں نیتیش کمار جی نے یہ کر دیا پیچھنے لگی تو وہ ایک جو سمسیا جو بات کہی جاتی ہے اور میں آر کے سینہ بھی چھوڑی ہے کہ پرو راہ سوا سانسد ہیں ییڈیو میں ایک ویکٹی جوائن کرنے گیا بہت چھوٹے اسطل کا ویکٹی تھا وہاں بھی نیتیش کمار جی نے یہ کر دیا تو جو سمسیا کہیں جا رہی ہے جو جس کے چرچہ ہوتی ہے شاید یہ سمہاو سے اس روپ میں کہیں جڑا ہوا یہ ایموشن دیکھے دار کی پیر چھوڑے دے چلے گئے تھے کام نہیں ہو رہا نعراج ہو رہتے سٹیج پہ کام نہیں کر رہا تو بولے میں آپ کے پیر پڑتا ہوں کام کر دو لیکن یہ والی سمسیا والا ہے اس کو لمبے سمیں سے کہایا یا پردان منتری کے بھی کیوں پیر تھا بہت شاید نیتیش جی اب اس کے لئے کتنے اپیوکت ہیں یہ کہتے ہوئے بھلے میں خراب لگ رہا ہوں لیکن مجھے لمبے سمیں سے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ نتیج جی صرف کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی راجی کے لیے اچھا نہیں بیہار جیسے راجی کے لیے تو ایک چیز ہے اپچناوں کی بات چرچاملوں کی رہ گئی تھی بیہار میں بھی اپچنا ہو رہا ہے اب لالو یادب ایک سیٹ پر پرچار کرنے کے لیے آگئے یہ لوگوں کو بڑا بچیتر لگا لالو جی کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے ابھی تو بیجے پی نے کسی نے یہ مدہ بنایا تھا جی ڈیو نے مدہ بنایا تھا لالو جی کو گھر میں کے نظر بند کر رکھا ہے تیجی سوی ایدب نے اسی لیے دکھا ہوں گے اس مدہ کو دوست کرنے کے لیے کہ میں گھر میں نظر بند نہیں ہوں میں ہوں پرچار میں تو کئی بار یہ بھی ہوتا جب آپ مدہ بنایا تو اس مدہ کو کیسے اسے اسے کاٹ کی جائے بیہار میں انٹریسنگ یہ ہے کہ اس بار وہ اپنا پی کے صاحب جو ہے وہ بھی اپ چناو لڑا ہے لالو پرسادی آدھ کے بارے کیمپین کے جو بات سوارا ہو آپ نے کہی نا کہ اگر آر جی ڈی کانگریس گھٹ بندان ان کو اگلے ویدانسوہ چناؤں میں اچھا کرنا ہے اور لالو اگر کیمپین کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بی جے پک لے بہت مصیبت والی بات ہوگی کیونکہ نیریٹیو میں ہے بیہار کے مائنسٹ کے حساب سے ان کے نیریٹیو کا جواب نہیں جیسے کلی آپ دیکھیں جن شبدوں کا استعمال کیا مولی کی طرح اکھاڑ تھینکنا ہے یہ کرنا ہے نا ان مودی کو یہ سائی چیزیں مودی نام کا کوئی چیز ہوتا ہے جی تو وہ جیسے بہت آسانی کے ساتھ کسی الیکشن کو فارورڈ ورسائز ویکورڈ میں کنورٹ کرنا ہو تو اس میں لالو پرسادی آدھ کی مہارت حاصل ہے اور وہاں پر بی جے پک لے ایک بڑا کنسرن ضرور رہے گا اور وہیں نیریٹیو کی اوپیوگتہ ہے کہ اس طرح کا نیریٹیو نیتیش کمار کے رہتے وہ کریئیٹ نہیں ہو سکتا اور اس لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نیتا لالو پرسادی آدھوں کی استعمال نظر آ رہی ہے نیتیش کمار کی سمجھ سے نظر آ رہی ہے جس کا ادھار پر اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن یہ دونوں نیتا اگلے بیدان سبا چنوہوں میں کیسے پلئیئر ہوں گے اور کتنی ان کی اہمیت رہے گی کیمپین کی وہ سمجھا رہا تھا اور کہاں ہوں گے اب وہ تو روز بولتے ہیں ہم نہیں جائیں گے کہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے نہیں انگی تو ایسی جیسی تھی ہے کہ جی ڈیو کے ایک میٹنگ میں ابھی جو انڈیا ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں میٹنگ کے اندر انہوں نے کہا لالان سنگھ اور بیجن دیادہ دکھا کے کہ یہی لوگ لے کے چلے گئے تھے یہی لوگ کی وجہ یہی لوگوں کو ماں لے گئے تھے ایک خبر چرچہ کرنی چاہیے ہم کو ضرور ٹرمپ ایڈبینسٹریشن کی ٹرم صاحب اب بن گئے ایک پراشپتی امریکہ کے اب وہ جو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں بھارت کے لحاظ سے وہ بڑا اچھا ہے اخباروں میں جو چھپ رہا ہے بھی پشٹی کوئی ایسی کوئی نیوکتی انہوں نے نہیں کر دی ہے لیکن جو چھپ رہا ہے حوالے سے وہاں کی مشبست سوتروں کے وہ جس کو اپنا وہ ودیش منتری بنا رہے ہیں یو ایف سیکریٹری آف سٹیٹ کہتے ہیں ان کو یہ ہیں مارکو روبیو اب یہ مارکو روبیو بلکل کھل کر بھارت کے سمرتھک مانے جاتے ہیں ان فیکٹ یہ ایک بل لے کر کے آئے تھے پہلے اس بل میں یہ تھا کہ جو امریکہ کے سب سے کٹر پکے والے جو دوست ہیں جپان ہے ساؤتھ کوریا ہے اسرائیل ہے جن کو کھل کر کچھ بھی مدد کرتا ہے انہوں نے کہا یہ شرینی میں بھارت کو رکھا جانا چاہیے آپ کو تیکنولوجی ٹرانسور بھی کھول کر کرنا چاہیے بھارت کو تو یہتنا یہ بھارت کے پکش میں رہتے ہیں دوسرے جو راشتری سرکشہ سرہکار ٹرم کی ہونے بارے ہیں وہ ہیں مائیکل والس مائیکل والس تو باقاعدہ انڈیا کاکس کے ہیڈ رہے ہیں انڈیا کاکس مطلب ایک لابی گروپ جو ہر دیش اپنا ایک بناتا ہے پاکستان کی بھی بڑی سٹرانگ لابی ہے وہاں پر تو جو بھارت کی لابی ہے اس میں ان کے سیکرٹری اس میں ان کے جسانسد ہوتے ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں یہ مائیکل والس تو ان کو بنایا جا رہا ہے اور ایک چرچہ چل رہا ہے ابھی وہ اس کو لے کر ایک انفرمیشن نہیں ہے کی سی آئیے کے پرمک ایک کیش پٹیل کر کے دیکھتی ہیں ینگ ہیں بہت یہ بھارتی مول کے گجراتی ہیں کشب پٹیل ان کو وہ اپنا سی آئیے پرمک بنا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹرمپ کے لیے ان کا ایسا رشتہ ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ان کو کہہ دیا جائے وہ پورا کام ہو جائے گا تو ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن بھارت کے پکش میں دکھائی دی رہا ہے نشجی روپ سے اس بار لیکن ٹرمپ نے اس بار میرا پاسالا کارکال رہے گا وہ سب کے لیے ایک بڑا آشترینہ کارکال رہنے والا ہے اور اسی طرح سے وہ ادھیگاری کو نکتی کر رہے ہیں جس طریقے سے فروڈا کے سانسرت کو انہیں اینے سے ابھی نکتی کی آئے ابھی باقیوں پوری ٹیم نکتی کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اس بار ٹرمپ پورا پلان کر کر چل رہے ہیں یہ سارے لوگ گھوشت طور پر انٹی چائنا ہیں یہ دونوں ہی بجائے ایک تو بھارت کا پروٹینشل انہوں کو نظر آ رہا ہے دوسری طرف چائنا کی سمسیہ نظر آ رہی ہے تو دو چیزیں اگر ایک ساتھ میچ کر رہی ہیں اور تیسری چیز کہ دونوں ہی دیشوں کے ٹاپ لیڈرز کے بیچ کیمسٹری اگر ایسی ہو ڈونالڈ ٹرمپ اور پی ام موڈی کے بیچ تو سمجھا سکتا ہے کہ کوئی بھی ایکوشن بنانا کتنا آسان ہو جاتا ہے اور جب ڈونالڈ ٹرمپ اس پکار سے بھارت کیمائیتی ہو یاد ہوگا آپ کو کہ موڈی پچھلی بار جب گئے تھے کیمپین چللا تھا ڈونالڈ ٹرمپ نے تو عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے سارجدنی طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ پرزان مطلی موڈی سے وہ ملنا چاہتے ہیں حالانکہ پی ام موڈی سمجھا سکتا ہے کہ تب نہیں مل سکتا تھا اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس میں کیمپین چللا تھا بھارت آپ کے انٹرنال پولیٹکس میں domestic پولیٹکس میں کوئی سی پکش کے طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن وہ کیمیسٹری ہے ایک اچھی خور آپ کے لئے بھی ہے ایک ٹی وی نیوز اینکر کو بھی انہوں نے اپنا ٹی میں شامل کیا ہے کیا بات کرتا ہے آپ ہی دیکھیں آپ ہی کیا چلتا ہے ایکتہ کو اس میں دیفنس کے طور پر دیفنس تو یہ سب ٹرمپ کی جو ہے نئی ٹیم اس کی چرچہ ہم نے آپ سے کیے